ہلو بچوں سواگت آپ سب ایک آج کی ویڈیو میں آج ہم وستو چتن کے انترگت پستک پر گلاس کا چتر بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو تین ریکھائے کھیچنی ہے جن میں سے دو ریکھائے آپ کی ایک پیج کے اس کنارے کے سمانہ انتر یہاں پر ہوگی اور دوسری ریکھا پیج کے اس کنارے کے سمانہ انتر یہاں ہوگی اور تیسری ریکھا آپ کی پیج کے اس کنارے کے سمانہ انتر یہاں پر ہوگی یہ ریکھائی کچھتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ پیج کے دونوں طرف کی جگہ آپ نے برابر چھوڑنی ہے اس کے بعد یہ بیچ کے جگہ اتنی ہی رکھنی ہے جتنی بڑی آپ نے پستک بنانی ہے یہاں سے جو ہم لائن کھیچیں گے وہ لائن بھی آپ کی یہ جو دو لائن کھیچی تھی انہی کے سمانہ انتر ہونی چاہیے اس کے بعد جتنی بھی پستک کی اچھائی آپ رکھنا چاہتے ہو وہ اتنا ہی سیسے کو کٹ لوگے اور یہ تین کنارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں ایک ہی دھرکا اور ایک ہی دھرکا یہ جو ہوتا ہے کنارہ آپ کا یہ کیونکہ اس سے کچھ دوری پر ہوتا ہے تو ہمیں اس سے کچھ انچائی پر دکھائی دے گا ایسے ہی یہ کنارہ بھی اس سے دور ہوتا ہے تو یہ بھی ہمیں کچھ انچائی پر دکھائی دے گا اور کچھ چھوٹا ہوگا کیونکہ دور کی چیزیں ہمیں ایسے چھوٹے دکھائی دیتی ہیں کیونکہ یہ کچھ اچائی پر ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں کا پورسن بنانے کے لئے کچھ جگہ ہم چھوڑ دیں گے اور ایک نیسان لگائیں گے اسی پرکار یہاں پر بھی ہم ایک دوسرا نیسان لگائیں گے اور ان کو اس کے نیچے والے بھاگ سے ملا دیں گے اس کے بعد جتنی اچائی اس کے لئے ہے ہم نے اتنی ہی اچائی آپ دونوں طرف کٹ دیں گے اور اس اچائی کو تھوڑا سا کم کر دیں گے کارن وہی ہے دور کی چیزیں چھوٹی دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس سے یہ بھی دور ہے اور یہ بھی اس سے دور ہے تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کم کر کے اس کی اوپر والے ایسے سے ملا دیں گے آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ان کو ملانے کے لئے سکیل کا پریوگ نہ کریں آپ کو دو بندو لے کر ان کو صدھا ملانے کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کا ہاتھ ڈرائنگ میں اچھا ہو اب آپ جانتے ہیں کہ پستک کیامنے سامنے کی بجائے سمان ہوتی ہیں تو جتنی بجائے ہیں اتنی ہی بجائے اس کے سامنے یہاں پر ہوگی اور جتنی بجائے ہیں اتنی ہی بجائے اس کے سامنے والے ہوگی اور یہ بجائے صرف سمان نہیں ہوتی یہ سمانانتر بھی ہوتی ہیں تو اس کے سمانانتر ہم یہاں سے ایک ریکھا کھنڈ کھیچیں گے اور اس کے سمانانتر یہاں سے جہاں پر یہ ملے گی وہاں پر آپ کے پستک بن جائے گی آپ نے اس بات کا بھی دھان رکھنا ہے کہ یہ بجائے جتنی ہے اسے کے برابر یا تھوڑی چھوٹی یہ بھجا ہونے چاہیے اور اسی پرکار یہ دونوں بھجائے ہوں گے اب اس پر گلاس بنانے کے لئے سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم اس کے بیچ میں ایک لائن کھیچیں گے یہاں پر اس لائن کو اگر ہم پستک کی لائنوں سے تلنا کریں تو یہ ہمیں ترچی دہائی دے گی پرنتو اس لائن کی طولنا ہم نے پستک کی لائنوں سے نہیں کرنے ہم نے جو نیچے والی لائن ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیر کرنا ہے ان دونوں کا آنکتر ہمیشہ برابر ہی نظر آنا چاہیے یعنی کہ جتنا یہاں ہے اتنا ہی یہاں پر ہو یہ ہم نے گلاس کے بیچ والی لائن ہم نے کھیچ لی اب گلاس کی جتنی بھی چوڑائی آپ نے کرنی ہے اس کا آدھا حساب ادھر بناوگے آدھا حساب ادھر جب آپ کسی بیا کرتی میں یہ گھماؤ دکھاتے ہو تو ایک بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے یہاں پر جو شدی لائن ہے اس پر گولائی کے لیے آپ کو ایسے لائن نہیں کرنی ہوتی اس کو پورا گھماؤ کیونکہ گلاس کو جب آپ اوپر سے دیکھو گے تو یہ پوری طرح سے گول ہوتا ہے اور جب اس کو سائیڈ میں دیکھو گے تو اس کے کنارے نکل لینا ہو کر یہاں بھی گولائی لیے ہوئے ہوں گے اور ایسے ہی جب نیچے سے جتنے بھی آپ کے گھماؤ ہوں گے تو وہ گھماؤ آپ کے اچھی طرح سے ہو تو اس کے لیے آپ کو پورا گھماؤ کرنا جروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے ڈرائنگ اچھی بنے اب اس کی جتنی بھی ایکسٹر لائنیں ہیں ان کو ہم ہی ریج کر دیں گے اس کے بعد گلاس اور پستک کا اچھی طرح ہم فائنل کر کے اس کے اندر پر کاسور چھایا دکھائیں گے آپ کے ہو پہن ستتنا ہے موسیقی 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 موسیقی